موسیقی آدھا بناظرین آئی این این کی قبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی آئیے نظر دالتے ہیں آج کی کچھ اہم قبروں پر وزیر بلدی نظر نرس کے ٹی راما راؤ نے گیتم انویسٹی پٹنچروں کیمپس میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں کسانوں کو حکومت کی جانب سے مفت چوبیس گھنٹے برقی اور ارازیات کو پانی سہراب کرنے کی وجہ سے ریاست میں شرح پیداوار ملک بھر میں مثالی بن کر اُبھر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست حکومت باسٹھ لاکھ کسانوں کو فی موسم فی اکر پانچ ہزار روپے رائی تو بندو اسکیم کے تحت سربراہ کر رہی ہے کیٹی راما راؤ نے بتایا کہ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سات سال کے عرصے میں ریاست بھر میں دو سو تیس کروڑ پودے لگائے گئے انہوں نے بتایا کہ ملک کی آزادی کی پچھتر سال بعد بھی ملک بھر میں دلیتوں کی اب تر صورتحال ہے اس سے جانب وزیرالہ کے چندر شکرہ روانوں نے توجہ کرتے ہوئے دلیت بندو اسکیم متعرف کرواتے ہوئے دس لاکھ روپے فی قاندان فرام کر رہی ہے پولیٹیشن لوگ ہیں پہلی بات تو ان کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں میں سچ سچ بول رہا ہوں ان کو لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہیں اور پورا پروگرام یا جو بھی ہے وہی کنسپشلیز کر سکتے ہیں اگزیکیوٹ بھی وہی کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ پانچ سال کے لیے چنے ہوئے گیسٹ آٹیسٹ ہیں وہ لوگ تو پرمنٹ آٹیسٹ ہیں وہ لیپ تک ریٹائر ہوں گے تب تک رہیں گے ساٹھ سال تک یا سکسٹی ون تک رہیں گے تو مینا صاحب نے تو بہت سارے منتریوں کو دیکھا ہوگا بہت سارے ملس کو دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا so each time when we come out with a new idea or a new policy the initial resistance always starts right at the top bureaucracy will resist because see I am not blaming a certain section of bureaucracy I am saying people by nature are resistant to change مجھے کوئی چیز کی آدت ہے اگر آپ مجھے بولو کی کل رائٹ کی ترہ سو I will be completely sleepless that's how human beings are we are resistant to change we are creators of habit so bureaucracy in India is the first challenge that has to be overcome by any public representative because the biggest challenge is for us to دیکھے آپ ایک چیز سمجھ ریجے when we get elected we get elected for 5 years right تو جب میں امیلے بنا 2009 میں مجھے کوئی ایڈیا نے ہی تا کی امیلے کا مطلب کیا کیا اس کا کرنے کا ہے مطلب کیا سکتا ہے کرنا کیا چاہیے اس کو I know that he is a member of legislative assembly we are supposed to enact legislations we are supposed to ensure that you know these legislations actually are executed by our bureaucracy that's the definition broadly but experiences are so interesting ہوتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر پہ ہوں صبح ساڑھے چھے بجے مجھے ایک کال آیا this was in 2010 ساڑھے چھے بجے مجھے ایک کامیٹی تھیلنگانہ راسترہ سمیتی رکنے اسمبلیو صدر نشین پبلک انڈر ٹیکنگ کمیٹی ریاستی مقننہ اے جیون ریڈی نے آج وزیراعلا کے چندر شکھر راو پر تنقید کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بروکر جوکر لوفر جیسے افراد ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی شخصی ایجنٹے کے تحت وزیراعلا کو نشانہ بنا رہے ہیں جیون ریڈی نے آج میریہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بروکر ریونٹ ریڈی جوکر بندی سنجے اور لوفر دھرم پوری اروند رکنے پارلیمنٹ کیسی آر کی دلید بندو اسکیم کو نہیں دانیستر طور پر دلید طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے دلید برادری کی توہین کے مرتقب ہو رہے ہیں جیون ریڈی نے کہا کہ کیسی آر ملک کے واحد وزیراعلا ہے جو دلید طبقے کو پس ماندگی سے نکال کر معاشی طور پر مستقم کرنے کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جیون ریڈی نے کہا کہ کیسی آر کی دلید بندو اسکیم کی کامیابی کے بعد کانگریز بی جے پی کی ہاتھوں سے اوٹ بینٹ نکل جائے گا اسی لیے بروکر جوکر لوفر اپنی سیاسی دکان کی بند ہو جانے کا خوف ان پر تاری ہو گیا اور یہ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اپنی سیاسی دکان کی بند ہو جانے چاہلا پچھ در در امنی سیسمیں جیری نا سارے دریت los کان چیاری کیست مید مدی نا لئی 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 نا اوٹ بج fries چونたہ کچ present SCHGریکش ت Hear WIN 親 data رائت کو заб lil پچے خیل taman رائت کو من Pharaoh اوٹを عن ط continents اوٹ یك leaving effectivement موسیقی 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 بتا جارہ کے ہیدراباد کے کاچی گوڑا بلٹی پوکی بس کننول سے ہیدراباد آ رہی تھی کہ انڈالا ویلی گاؤں کے قریب ڈرائیور بس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ گئی حادثے کی تلعہ کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا جس میں 32 افراد سوار تھے سابق ڈکٹی اسپیکر اور رکن اسمبلی پدما دیوندریڈی نے حضور آباد میں پارٹی جلاس مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ حضور آباد کی ترقی اور حکومت کی اسکمات سے یہاں کی عوام کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ سابق وزیر و بی جے پی خائد اٹرہ راجندر کی جانب سے حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ تمام فائدے وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو اور ٹی آر ایس کی مرہون منت ہے انہوں نے بتایا کہ شادی مبارک کلیانی لکشمی سکیم ریتو بندو ریتو بیما کیسی آرکیٹ اور دیگر اسکمات سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اب دلیت بندو اس کی متعرف کروائی گئی ہے اس لیے حضور آباد کی عوام کو چاہیے کہ ٹی آر ایس امید وا جیس نواز ریڈی کو بھاری اکثریت سے محبت کرنا جیس نواز ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے محبت کرنا جیسی آرکیٹ 20 وڑی چپل رکھتا تیرگوثے والا کاثالا پائسال پلے کنی ای روز رائثو نیم ملنگا ویوشائن جیس کونٹوں دو کنٹی نیم دعا ندر ووثتو ندو کارنٹیرونال گنٹالو ستو اندی عدی ویدنگ 24 سکالم لو دورکتو اندی رائثو بندو وستو اندی ایک رانکی پدیویل روپایلو رائثو بیما چنی پوثے رائثو کٹم مانکی ایک بروسا وچھیل ایک بروسا ویدنگا ویدنگا والا کاثالا ہیں مانکم مانکة چالما اندیم مانکتو اندیم هيئی اج hardened کتما اندیم مانکتو اندیم تقیرها نیم مانکتو اندیم کھالي شورم پراجیک لگش سر اش پ habumble وشش다�wide ویدنگا 免fallsاندیم سبش السtro او مانکتو اندیم ویدنگ practitioners یہ وقت کالوچنے والا کرا لے دے یہ وقت کالوچنے والا ایمپلیمنٹ جے لے دے صدر تلنگانا وائی ایسار پارٹی وائی ایس شرمیلہ نے بیروزگاری کے مسئلے کو لے کر سرکاری محکمجات میں ملالیمتیں فراہم نہ کرنے سے لوگ نوجونوں کے خودکشی کرنے پر ان کے افراد خاندان سے ادھارے ہندردی کرنے اور ہر منگل کو ایک روزہ ہرٹال کا انقاط عمل میں لا رہی ہیں اس سلسے میں آج وائی ایسار شرمیلہ نے محبوب آباد کے سنیل نائے جنہوں نے حالی میں خودکشی کرنی تھی ان کے افراد خاندان سے ملاخت کرتے ہوئے اظہار حمدردی کیا اور ایک روزہ ہرٹال کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو سے مطالبہ کیا کہ ایک لاکھ نوود ہزار جائدادوں پر تخرورات عمل میں لانے کے لئے اعلامیاں جاری کریں زلے رنگاریڈی کے حدود میں حکومت اور گریٹر ہیدرباد منسپل کارپوریشن کی جانب سے قائم کردہ باترومز میں اب چھوٹے دکانوں میں باترومز چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں ایک باتروم میں کراکری سٹور ہے تو دوسرے باتروم میں رینکوٹ کی دکان سجا کر رکھی گئی ہے ایک اور باتروم چھوٹے کرانہ کی دکان آپ کو نظر آئے گی جدید بیت الخلا جو کہ جی ایچ ایم سی نے الیکشن سے پہلے اتنے پر جوش طریقے سے قائم کیے تھے اب چھوٹے تاجروں کے لئے دکان بن گئے ہیں سوچ بھارت درجہ بندی کے ایک حصے کی طور پر حکومت نے گلی گلی وارڈ وارڈ سڑکوں کے دونوں اطراف ان کی تعمیر کے لئے کروڑوں روپیے خرچ کیے تھے جی ایچ ایم سی الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نظر انداز کر دیا گیا جس کے نتیجے میں مخامی تاجر اپنے کاروواری مراکس کو اپنے فائدے کی طرف مور رہے ہیں اور یہ بیت الخلا اب کسی حد تک کاروواری مراکس بن گئے ہیں چونگ ٹھیک سر چونگ موسیقا 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 کامرڈی میں پیر کی آدھی رات کو پیش آئے خوفناک چڑک حادثے میں دون جوان جاں بہا ہو گئے جبکہ اس حادثے میں مزید دون جوان زفنی ہیں یہ حادثہ کامرڈی کے دیون پلی میں پرانے کلکٹر آفیس کے قریب پیش آیا بتا جاتا ہے کہ ٹھہری وی لاری سے ایک تیز رفتار کار ٹکرا گئی کار میں سوار چار افراد میں ایک ہی ایک کی موت ہو گئی ایک دیگر تین ذکنی ہیں ان تمام کا تعلق کامرڈی سے بتا گیا ہے مرنے والم شنفت اٹھارہ سالہ اشفاق اور اٹھارہ سالہ سفیان کی حیثت سے ہوئی ہے بتا جاتا ہے کہ اشفاق کامرڈی کے مشہور بیکری کے چھوٹے محمد لطیف کے چھوٹے بھائی ہیں اور جو حادثے کے مقام پر ہی فوت ہو گئے جبکہ سفیان اسپطال میں علاج کے دوران جائمبر نہ ہو سکے دو زقنیوں میں ایک کی حالت تشویش ناگ بتائی جاتی ہے حادث میں کار کے سامنے کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا حیدر آباد کے نواہی علاقے ناچارم کے ملہ پور میں شوہر نے چاکو سے حملہ کرتے ہوئے بیوی کے عاشق کا ختل کر دیا ناجائز تعلقات کی بنا پر پیر کی رات ایک شخص کے ختل کی وعدہ پیش آئے تفصیلات کی مطابق مقتل کی شنفت سوہل کے نام سے ہوئی ہے نیہا اور مہین الدین جوڑے نے سوہل پر حملہ کرتے ہوئے ختل کر دیا پولیس نے بتایا کہ نیہا اور سوہل کے درمیان ناجائز تعلقات تھے مہین الدین کی غیر موجود کی میں نیہا اور سوہل گھر پر اکثر ملا کرتے تھے پیر کی رات نیہا نے سوہل کو فون کرتے ہوئے گھر بلایا ایسی دوران نیہا کا شوہر مہین الدین گھر پہنچا اور دونوں کو کمرے میں دیکھا جس کے ساتھ یہ نیہا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شوہر مہین الدین سے کہا کہ سوہل اس کے ساتھ جادتی کر رہا ہے جس پر اس جوڑے نے سوہل پر چاکو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سوہل کی موت واقع ہو گئی ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش پوست مارٹم کے لیے دواقہ نہ متحل کر رہیا تھا اور کیس درج کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر دیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا ریاستی وزیر کےٹی رامہ راؤ نے ہر شہری کو پندرہ لاکھ روپے دینے کی بیجیٹی پارٹی کی درخواست تحریک کا خیر مقدم کیا ہے جو کہ سرکاری سکیم کے فاوائد کے اہل تمام افراد کی درخواستیں مرکز کو بھیجوانا چاہتی ہے تیارس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کیٹی رامہ راؤ نے منگل کو بیجیٹی کی جانب سے درخواست سلب کرنے پر کہا کہ وزیر آدم نرندر مودی نے یقین دلایا تھا کہ ہر شہری کو پندرہ لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیر بلدی نظموں نے اپنے ٹویٹ میں تمام افراد سے جو اس سکیم سے استفادے کے اہل ہیں ان سے قائش کی ہے کہ وہ اپنی درخواستیں بی جے پی قائد ان کو بھیجیں تاکہ انہیں دھنا دھن کا فائدہ ہو اور ان کے جنا دھن اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع ہو کیٹی رامہ راؤ نے ٹویٹ بی جے پی کے ریاستی صدر کی جانب سے عوام کو حکومت کی درخواستیں بھیجنے کی دعوت دینے کے جوابیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی درخواستوں کو مرکزی حکومت کو بھیجا جائے گا بندی سنجینے کریم نگر سے درخواستیں داکل کرنے کے مرحلے کو شروع کرنے کا ٹویٹ کیا تھا اتر پردش میں علابات کے نام کی تبدیلی کے بعد اب علیگڑ سمیت دیگر شہروں کے نام بھی تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے علیگڑ کی زلہ پنچائت نے اس معاملے پر ایک خرارداد بھی منظور کر لی ہے زلہ پنچائت کے اجلاس کے دوران علیگڑ کا نام حریگڑ کرنے کی قرارداد پیش کی گئی ہے جسے متفکرات طور پر تمام ارکان نے منظور کر لیا ہے زلہ پنچائتوں میں منظور کی گئی قراردادوں کو اب یوگی حکومت کے پاس بھیجا جائے گا اور حکومت اس پر قطعی فیصلہ کرے گی ہندوستانی فضائیہ کا خصوصی تیارہ ایک سو چالیس ہندوستانیوں کو لے کر افغانستان کے دارالحکومت کابول سے روانہ ہو گیا ہے درائے کے مطابق ہندوستانی فضائیہ کا سی گلوب ماسٹر تیارے میں چار صحافیوں کے ساتھ انڈو تیبت بارڈر کے حلکاروں اور قابل میں واقع ہندوستانی سفارت کھانے کے عملے اور افسران سوار ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ ایران کے راستے ہندوستان پہنچے گا کیونکہ یہ تیارہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کرے گا یہ تیارہ آج دو پہر غازی آباد میں آئی اے ایف کے ہندن افغانستان میں گیڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے قابل میں ہندوستانی سفارت کھانے کے تمام ملازمین اور سفیر کو فوری واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے منگل کو ٹویٹ کیا موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قابل میں ہندوستانی سفارت کھانے کا تمام ملازمین اور سفیر فوری طور پر ہندوستان واپس آ جائیں ہندوستانی فیصلہ گوشتہ اتوار کو افغانستان میں افغانی حکومت کی برطرفی اور وہاں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے پیشن نظر کیا ہے اس کے ساتھ یہ قبریں یہیں ختم ہوں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی آپ کا اپنا آئی این این چینل خدا پیس موسیقی موسیقی